دانپنے کا وشیش مہتو ہوتا ہے تصویریں آپ دیکھئے کوویند دیو جی مندر کی یہ سیدھی تصویریں ہمارے ساتھ زی میڈیا سمبادہ تھا دیپک گویل جڑ گئے ہیں لائیو باتچیت کے لیے دیپک تصویریں واقعی میں بڑی خاص ہو جاتی ہیں ہر بار جب کوئی اس طریقے کا وشیش آئیوجن ہوتا ہے تو بھکتوں کی وہ بھاری بھرمار اور ایسے ہی دکھائی پڑ رہی ہے پرانگڑ میں آج بھی وہی نظارہ کیا کچھ تیاریاں نرجلہ ایکہ دشی پر دیپک گویل جی میڈیا سمبادہ تھا کے پاس جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو جانگاری ضرور دے دے کہ آج چونکہ نرجلہ ایکہ دشی کے موقع پر مندر میں جل بحار کی جھاکی سجائی گئی ہے اور بھیشنگرمی کے موقع میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پربو کو بھی ایسے خادپدارت ایسے پیہ پدارت جن سے ان کو شیطلتہ ملے وہ ان کا سیون کرائے جاتا ہے اور ایکہ دشی کی جہاں تک بات ہے تو ایکہ دشی بھگوان شریف کشن کے ساتھ میں سب سے زیادہ وشیش روپ سے جڑتی ہے اور ان کی پوجن ان کے ارچن سمبندھی جتنی بھی پرکریہ ہیں وہ ایکہ دشی کے دن پوری کی جاتی ہیں اور ورت لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ دیپاک گویل جڑ گیا دیپاک کیا کچھ آج کی تیاریاں نرجلا ایکہ دشی پر دیکھیں آشیس آج نرجلا ایکہ دشی ہے اور نرجلا ایکہ دشی پر چھوٹکاشی میں گانپنے کی جو بیار ہے وہ دیکھنے کی مجھل ہے چھوٹکاشی کے جو آرارتے ہیں اس میں مندلہ جاکوں کے ہی بھگتوں کے آنے کا جو چونسرا ہے جو آفتہ کا جو سولاب ہے وہ دیکھتے ہی بن رہا ہے اور چھوٹکاشی بھی تھاکوٹی کے جائکاروں کے ساتھ کیونکہ ابھی جو جھاکی ہے ساتھ بس کے پیتاریس مجھ سے نو بجے تک کی ہے اس میں بڑی سنکھا میں شردالو پہنچے ہیں اور تھاکوٹی کو یا کھنڈے گنجنوں کا یا کہہ سکتے ہیں کہ گنجنوں کا بھوگ لگا رہے ہیں تھاکوٹی کی سیوہ کرتے ہیں انہیں جرائے ہیں سب سے پہلے تصفیریں ہم دکھائیں گے تھاکوٹی کی جہاں پر تھاکوٹی کا علوکی شنڈال کیا گیا ہے شام کو چل گیا تھاکوٹی کی سجائے گی آئے گی اور اس کے بعد تمام تو چھوٹی کاچی کے جو دیوالے ہیں جو کہہ سکتے ہیں جو تھاکوٹی کے درباد ہیں چھوٹی کاچی میں اس میں اس طرح سے تانکھولنے کا توڑ چلے گا ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں جگہ جگہ پر شبیلی لگائے جائے گی شربت خلائے جائے گا کیونکہ آج نیجلا ایک کا دشی اور دوسری تصویر ہم ان بکتوں کی دکھانا چاہیں گے جو بڑی سمچہ میں یہاں پہنچے ہیں تھاکوٹی کی سیوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھاکوٹی کو جو بیچنی ہے اس سے سیوہ کرتے ہو نظر آ رہے ہیں تھاکوٹی کو یا اسنا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جل اسنا نہیں یہاں پر کرائے جا رہا ہے اتنا ہی نہیں تھاکوٹی کے ساتھ بھکتوں کی سویدہ بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر یہ تشکیریں سکتے ہیں یہ پرانگڑ ہیں آرادے دیو گوڑنے دیو جی مندر کا جہاں پر بھکتوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھاکوٹی کی وہ جیوہ کر سکے اس یہ بھکتوں کو بھی شاید آج بھووارے کا یہاں پر ادھیرامات کیے گئے ہیں جسے کی ان کو بھی بھنڈی بھنڈی بیار چلتی رہے اور اس گرمی سے ان کو کچھ حق تک یہاں راحت ملتی رہے یہی کارن ہے کی چھوٹی کاشی میں کیونکہ سب سے پہلے آرادے مانے جاتے ہیں اور آرادے میں ہر کوئی درچن کرنے کے لیے ایک جھلک پانے کے لیے آپ پر کندہ ہوا ہے بچے سے لے کر گجرکہ گیاں پر پہنچی ہیں اس کے ساتھ ہی اسی مندر میں بڑی آستہ مانی جاتی ہے اس کے سب سے زیادہ لوگ پہنچتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اس بار جو جو سیوہ دار آج لگے ہوئے ہیں آئیوجن میں اور مکھ پجاری کے علاوہ جو ان کے سہائک ہیں سہ پجاری ہیں طرح جانکاری کریے کہ کس کس طریقے سے آج کے اس نرجلہ اکاتشی کے دن کارکرم رکھے گئے ہیں مندر میں اور جو بھکت آئے ہیں ان سے بھی اگر بات کر سکیں گے تو دیپک ایک ریاکشن ایک پرتکریا ان کی لیجئے گا بلکل ہم بھکتوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کریں کچھ بھکتوں سے کچھ اس پرکار سے سیوہ کی جاری ہے کیا کچھ سے تھاکو جی کی سیوہ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ کہاں سے آئیں جیپڑ سے آج نرجلہ اکاتشی ہے کیا ماننے تک نرجلہ جنتا کالونی جنتا کالونی سے آج نرجلہ اکاتشی ہے جی نرجلہ اکاتشی ہے آج سب سے بڑی اکاتشی ہوتی ہے جتنی بھی جارس ہوتی ہے اگر اس سے اکاتشی کو کر لیں تو ساری اکاتشی کا پھل اس سے اکاتشی بھی ملتا ہے یہ بڑی ایک عدشیہ ہوتی ہے اس میں سیوہ پوجہ لیدی کرتے ہیں تو کئی جو ایک عدشیہ سبی کا فل ملتا ہے یہی مانتا ہے سیوہ دار یہاں لگے ہو رہے ہیں پوجہ اچرا کر رہے ہیں چوبے سے ہی اس طرح کا یہاں پر آفتہ کا جو سیلاب ہے وہ دیکھ کے ہی بن رہا ہے چوٹی کا چکے جو تمام جو دیوالے ہیں اس میں اس طرح کی جو دانتنے کی جو بیار ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور کس طرح سے یہاں پر سیوہ میں تھاکور جی کی سیوہ میں جو بھکت ہے وہ آرپن کر رہے ہیں کس طرح سے وہ لین ہیں وہ تصویریں بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تھاکور جی کو گرمی میں نجات کس طرح سے دلائی جا سکے کیونکہ جل بیار کی جاکی یہاں پر جیٹ کا مینہ چروع ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی تھاکور جی کو یہاں پر بھواروں کے ساتھ یہاں جل بیار کی دھاکی سے جائی جاتا ہے تربون تربونجے کا یہاں پر بھوگ لگایا جاتا ہے اور جو تمام کنڈے ویانجن ہے جس سے تھاکور جی کو یہاں گرمی سے کہیں نہ کہیں نجات دلائی جا سکے اس طرح کی یہاں پر سامگری بھگواروں کو بہت پکیا جاتا ہے جس طرح سے بھگتوں کے اندر یہاں آفتہ دیکھنے تو مل رہی ہے تمام پھر ایک بار وہ تصویریں دکھائیں گے تھاکور جی کیونکہ اس سے کچھ دیر بعد یہاں سے پیسکتے ہیں 3 سے 4 منٹ بعد یہ جھاکی کے درجرشن ہے پٹ ہے وہ بند ہونے والے ہیں جو بھگت مندروں تک نہیں پہنچ پائے ہیں وہ اس لیے جی رائستان کے جریعے یہ تصویریں دیکھ پائیں درشن کر پائیں اور آج تھاکور جی کا آشیوار لے پائے اسی منو کامنا کے ساتھ آج جو بھگت ہیں آپ پہنچے ہیں کیونکہ سب سے بڑی ایکہ دشی ہے نرچلا ایکہ دشی اور نرچلا ایکہ دشی کا بڑا دانپنے کا جو مہتو ہے وہ مانا جاتا ہے وہ اسی مہتو کو نباتے ہوئے آج چھوٹی کاشی کے جو لوگ ہیں یہاں پر عمرے ہوئے ہیں چھوٹی کاشی کے جو شردالو ہے جو بھگت ہیں جو جائپور رائٹ سے جو تمام لوگ ہیں جو کی اپنے دن کی شروعات آج تھاکور جی کے دربار کے ساتھ درشن کے ساتھ دیو درشن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور وہی دیو درشن کے ساتھ آج تھاکور جی کی انہوں نے شروعات کی ہے دیو درشن کے ساتھ اور تھاکور جی کو کس طرح سے گرمی سے اس بھیشن گرمی سے نجات دلائی جا سکے وہ پریاس یہاں کیے جا رہے ہیں جو بیجنی کا دور ہے کوئی سمیہ تھا جب تھاکوڑ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ دان پونے کیا جاتا تھا چڑھائی جاتی تھی وہی بیجنی کیوں کی گاؤں کے اندر حالانکہ ابھی بھی گرامی پریویش میں دیکھنا تھا جب کولر ایسی ادھی جن علاقوں میں نہیں ہیں بلکل جہاں تک بات ایکہ دشی کی ہے ایکہ دشی کے بارے میں بھی ویدک سہیتاؤں میں بہت پرکریہ کے روپ میں لکھا گیا ہے کہ کیسے کیسے برت رہنا ہے کن کن چیزوں کو آپ کریں کن چیزوں سے بچیں کن چیزوں کو آپ نہیں کریں بہت ساری چیزیں نرجل آئی کا دشی ہے چونکہ نرجل رہ کر یہ برت رکھنا ہے بینہ جل گرہن کیے تو ایسے میں تھوڑی سی سنگ شیپ اگر آپ چرچہ کر سکے پجاری جی سے کہ کس روپ میں آج کے برت کا نربان کریں گے تمام لوگ بہت سنگ شیپ میں دیکھئے آج آپ نے ٹھیک ہے نرجل آئی کا دشی ہے نرجل آئی کا دشی کا بڑا مہتو مانا جاتا ہے لاجستان کے ان بات کرے تو لاجستان کے اندر جلک سنگ شیپ کیونکہ آپ دیکھیں پٹ بند ہونے والے ہیں اور جو بھکت ہیں انہوں نے ایک جلک پانے کے لیے سبھی کے ہاتھ یہاں پر ہوتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے بعد اب نو بچ کے پندرہ منٹ پر یہاں پٹ کھلیں گے کہہ سکتے ہیں بھگوان کے درشن ہو پائیں گے لیکن ایک جلک پانے کے لیے کیونکہ بڑا ماننیتہ والا یہ مندیر مانا جاتا ہے بڑی آستہ یہاں پر ہیتی ہے صبح جب چار بچ کے پیتاریس منٹ پر یہاں منگلہ گھاکی ہوتی ہے تو اسی طرح کہ یہاں پر تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے اور وہی تصویریں آج نرجل آئی کا دشی کو دیکھنے کو ملیے جس طرح سے ماہول ہوتا ہے اسی ماہول کے امسار آج وہ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے جاتا ہے آپ کو ڈائیوٹ کیا گیا ہے چھلے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا دیپک